ہمارے اپنے ہوں اس لئے ہم خموشی اختیار کریں گے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِ الْمَدِيدِ وَأَمَّسَا إِلَى فَلَا تَنْهَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَ فْقَهُ قَالِي مولا يَصَلِّي يَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا الَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِي كُلِّهِمِ هو الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ اللَّهُ وَلِمُقْتَهِمِ فَإِنَّ مِنْ عُجُودِكَ الدُّنِيَا وَعْضَرَّتَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِي مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ هُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا أَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا سيدي حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا سيدي نور اللہ ماشاء اللہ ایک بار پھر پڑھنے اور یہ تصور رکھ کے پڑھنے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن قربان جاؤں نہ نگاہ نبوت پہ ان سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اب یہ تصور رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ کوشش کریں دائیں بائیں اوپر نیچے نہ دیکھیں بلکہ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں توجہ بھی انہیں کی جانب رکھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصْحَابِكَ سیدی نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلِكَ وَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں تو کیونکہ جو مدارس میں چھٹی کا طریقہ کہا رہا ہے وہ ہے جمعہ رات جمعہ راتہ دی وہ جمعہ پوری تو پھر آگے جو ہفتے کو ہے نا وہ دوبارہ پھر اسباق کا جو ہے نا وہ آگاز ہوتا ہے ہاں وہ درس نظامی ہے ہاں وہ حفظ ہے ہاں وہ تجوید ہے تو جو ہم لاہور پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ظاہر ہے جو میں رات کو چھٹی ہوتی تھی تو گھر آتے آتے تقریباً اثر مغرب عشاء جو ہے نا وہ جایا کرتی تھی تو ہمارے فتہ گھر میں ایک بزرگ تھے تو میری اکثر و پیشتر ان سے سلام دعا ہوا کرتی تھی جبان ہے تو اسی طرح بڑی سردیاں تھی تو ایک دن انہیں گھر لڑکا بھیج کے مجھے بلوایا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے کہتے ہیں مولوی جیجے کام کا یہ کر دی ہوگی میں نے کہا جناب آپ ہزار کام بتائیں میں ہزار کر دوں گا تو سن دو ہزار دو یا تین تقریباً انہوں نے مجھے ایک ہزار اوپیہ نکال کے دیا اور کہنے لگے کہ یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار یہ پہلے تھا اب یہ تبدیل ہو گیا ہے یہ بتی چونگ سے تھوڑا آگے اور منارے پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس سائٹ پر نا یہ سڑک پہ مزار ہوا کرتا تھا تو جب میٹرو ٹرین بنی اور وہ سڑک کی تسی ہوئی تو پھر اس مزار کو بھی وہاں سے راوی کے کنارے جو ہے نا اس کو شفٹ کر لیکن اس وقت وہیں تھا تو فرمانے لگے سردی کافی زیادہ ہے تو وہاں مزار پی ایک مرزوب بزرگ بیٹھے ہیں تو یہ ہزار اوپیہ لے لو اور تم نے اس کا کمبل خریدنا ہے گرم سا بابے کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے تو یہ کمبل تم نے ان کو دینے جاتے ہیں تو ہم چلے گئے ہم لنڈے چلے گئے وہاں آٹھ سو میں بڑا ایک گرم سا موٹا کمبل جو ہے نا مل گیا حالا آٹھ سو میں آپ کو نہیں ملے گا ہم نے وہ بڑی بیعث کر کے آٹھ سو میں لے لیا مدرسے لائے اسے تین پانیوں سے ہم نے پاک کیا تو دو سو بچ گیا تھا جو میری جیب میں پڑا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ جب اب سیالکورٹ واپسی ہوگی تو جا کے بزرگوں کو پیش کروں گا کہ جناب ہے کمبل آٹھ سو دا آیا تو دو سو میں بچا لے تو خوش ہوں گے دعا دیں گے تو وہ تھوڑی فراغت ہوئی تو ہم کمبل دینے نا بابا چھتری والی سرکار چلے گئے اب جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ صرف ایک بندہ تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا لیکن اس کی خموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھ میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت ہے مرزوب گڑھا ہے اس کی خموشی میں بھی اتنا روب تھا تو جب کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر دل کے اندر سے آواز آئی کہ یہی ہے مرزوب تو میں نے کیا کیا میں نے وہ کمبل کھول کے چادر موٹی میں نے اس طرح ان کے کندے پہ رکھا تو وہ نہیں بولے کوئی سر نیچے ہی تھا میں نے پھر کمبل سیٹ کر دیا ایسے تو وہ پھر بھی نہیں بولے بھائی تو کون ہے تم انہوں کیوں کمبل دیں انڈیا میں کی لگنا ہے اندو میرا یہ کیوں کمبل مجھے دے رہا نہیں بالکل وہ اسی طرح نہ رہی تو جب کمبل شمبل دے کہ میں اتمنان کر کے جانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے پھر میری کمیز پکڑ لی تو پیچھے سے انہوں نے میری کمیز پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں ہم اولوی جی کمبل تے دے چلے ہو دوستو بھی تے دے کے جاؤ کمبل تے دے چلے ہو دوستو بھی تے دے کے یہ سردیوں کے دن تھے لیکن حضرت مجھے کپ کپی آئی اور مجھے پسینہ آگیا کہ کان سیالکوٹ کان لاہور لیکن اس کو پتا تھا کہ کمبل کا ایک ہزار دیا گیا کمبل آٹھ سو کا ہے دوستو اس کی جیب میں ہیں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں حضرت ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا ہے کیونکہ حضرت جی اب تھوڑ دور ہے بے یقینی کا اب ایسی بات ہے ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں لیکن اللہ والوں کے کمالات سنا تو اے یہ سٹوری ہیں سنا جڑے دینے اے کونی ہیں سنا جڑے دینے نہیں بھئی یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں اور یہ کمالات اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہوشیار رو بھئی یہ ان کی نوکروں کی شان ہے پھر ان کا کیا عالم ہوگا ہے اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی قایہ ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دیان رکھ کے پڑھنا ہے کہ بڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو جو ساری رکھنی ہے ان کے بعد چلو یہ تو تھے بابا جی لاہور کے تو چلو میں آپ کو اب آپ کے شیال کوڑ کے بھی بابا کی سنا رہے ہیں تو یہ بابا جی بھی چلو دو کی سنا ہوں گا پہلے جو بابا جی گئے یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں ٹھیک ہے جی تو کچھ کا کہنا ہے بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک بڑھ حالا ہم لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے نہیں یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے مریوام کا نہیں اے ہی سمجھنا میں ہی سارے ہیں پیڑا ساری چنگے میں میں ہی پیڑا ہی سارے ہیں خاجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلی ہیں جگ میں برا نہ کوئی جدو آپ نے آپ نو بیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ایک اور سوفی نے لکھا وہ کیا کہتے ہیں ایک جوے خون جو کہتے ہیں نیر کو ایک جوے خون آنکھوں سے روا ہوتی ہے کہنے ہیں پانی نہیں آندا ایک نیر واغپندی خون دی ایک جوے خون آنکھوں سے روا ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ یہاں ہوتی ہے دیکھو ہاں درہی قدی کر لیاں بیک یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا تنقید 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 اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے نہیں یہی سمجھو جانو ساری چنگینیں میں نہیں چنگا کوئی سب چنگینیں میں نہیں چنگا کوئی تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے لیکن چلو جو بھی تھا نام تو نہیں کا لگا ہوا تھا سائیں منہ رنگ تھا نا بھئی تو میں نے کہا نا ہم نہیں وہ اپنی اپنی دنیا ہے بھئی آپ نے میرا جواب نہیں دینا میں نے آپ کا نہیں دینا میں نے اپنا جواب دینا ہے آپ نے اپنا دینا ہے اپنی اپنی کرو حضرت ہاں یہ ہے کہ جتنی اشارہ نہیں جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑیوں کے بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کر ان کو مارنا شروع کر دوں بھئی تم نے دلداری کیوں نہیں بھئی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دے رہی کوئی مجھے جتنا شریعت نے حق دیا ہے میں اتنی اصلاح جو ہے وہ سب کی کروں گا تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحیرامت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ادھر اگو کی کہ آگے کسی جگہ ختم پہ آنا تھا تو کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ آ گیا کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے ہم واپس آ رہے تھے جب چائنہ چوم کراس کیا اور پکا گڑا آیا جہاں سائیمن اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جہاں تھے حکیم صاحب پہلے ہی منتظر ہیں اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائیڈ پہ بنے کہتے ہیں حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے بھی جناب اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں گاڑی آگے گزر گئی کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کی آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے کہتے ہیں میں اترا میں نے دروازہ کھولا حکیم صاحب نیچے تو کہتے ہیں میرے کندے پہ آتھ رکھے مجھے پوچھتے ہیں پائی جی اس سائیمن نینو بیکھیا سیجھے کہتے ہیں میں نے ارز کی جی حضور فرمانے لگے پھر جاندیاں ہوتے لی تین خربوزے کھڑ دیں پھر پوچھا کتنے خربوزے کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور تین فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں جب نہ لے تو پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا کہتے ہیں میں اب آگے منڈی چلا گیا میں نے اس کو کہا بھئی نہ دو نہ چار خربوزے تین ہی ہونے چاہیے کہتے ہیں وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا اب تول بان نہیں رہا کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا اس نے چور چار خربوزے کیے کہتے ہیں میں لے کے جو ہے نا وہ سائیمنے کے پاس آ گیا اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائیمنے کہ ماننے والے نہیں تھے کوئی کہتے ہیں میں نے لاکھے نا وہ سائیمنے کے سامنے خربوزے رکھے جنب اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی امسا والی کہتا ہے چکو جی خربوزے اسی طرح خربوزیاں تو نہیں بیٹھے کہتے ہیں میں نے بھی آگے اسی طرح جواب دیا اور یہ تو چار خربوزیاں نا میں تمہیں ایک نہ دوں لیکن یہ کیم عبداللہی صاحب نے بھیجے ہیں تو کہتے ہیں پھر اس نے پتا کیا کیا تین خربوزے اٹھا کر کہتا ہے چوتھا چکو میرے تین نینے تین اٹھا کر کہتا ہے چکو میرے تین نینے چوتھا نہیں میرا کوئی ہے یہ اصل میں یہ بزرگ یہ بابیش نہیں ہے حضرت تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے حضرت چاہیں تو اشاروں سے اپنی کائیہ ہی پلٹ دین بنیا کی اشان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت اس لیے یقین رکھو اور جب بھی درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضرت نبی علیہ السلام سن رہے ہیں میں نے کہا ہی تین کی سنانی ہے اللہ اب یہ تیسرا نام لینا ہے یہ تو بہت ہی بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے اب تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی آستانوکال یہ ہے لیکن اکثریت ہی ہے علات بڑے خراب ہیں پہلے اب حالات ہی بن گئی حضرت جی عزتوں کے ڈاکو مال کے ڈاکو عقیدوں کے ڈاکو اب تو ڈر لگتا ہے حضرت جی کیا کریں کیا نہ کریں بہت علات خراب ہو رہے ہیں لیکن حضرت جی دور ہے کہ جب یہ علات نہیں تھے تب خان کا خان کا ہوں میں بیٹھ کے حضرت جی محبتیں بٹی جائے کرتی تھی حضرت شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ علیہ معروف پیر پتھان رحمت اللہ علیہ جہاں سے سیال شریف نکلا حضرت جی حضرت جی نہیں کہ صرف سیال شریف ہی نکلا بڑا فیر ہے حضرت کا اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے نام ہے بابی نام ہے وابی مہم مسلم علمی کتابی تو بھئی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں پانچ ہی ہیں اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں نہیں کتابیں پڑھا کرو تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا ہمارے بڑے کیا تھے اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر رہباب سے پوچھتا بھئی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری نے لکھی اور وہ تو بخارہ میں تھے تو یہاں بخاری طرح دادہ لے کے آیا کیسے ہی آئی بخاری شریف جاؤں بخاری تو امام بخاری نے بخارہ میں لکھی تھی یہاں کون ہاں بھئی ہاں بابی بخاری لے کے آئے تھے ہاں بھئی بات پوچھنے والی ہے مسلم شریف امام مسلم نے لکھی امام مسلم کہاں کے رہنے والے ہیں یا مسلم شریف کیسے آگئی ہے یہ بابے لے کے آئیت ہے یہ تو ہندو ستاں ہیں سارا یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلمان توسی رحمت اللہ تعالی تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیان دا کام کردہ سی لکھا ہے بزرگوں نے اس کا بیٹا کھو گیا چھوٹا بچہ تھا باہر کھیلنے کے لیے گیا وہ سارا دن گزر گیا بچہ گھر نہیں آیا تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ سب نے خود ہی تلاش کیا جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آفشن پہلے لوگ اتنے پڑے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت اب پڑ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نیرہ کوئی بھی حضرت پہلے ہر گھر میں جمعیرات کو ختم دلایا جاتا تھا پہلے تقریبا ہر گھر میں گیارویں شریف کا ختم ہوتا تھا اب کیونکہ ہم پڑی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دی ہیں تو پھر کیا ہوا اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہی یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت وہ یقین والے لوگ تھے پڑے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا وہ جب نینہ بیٹا ملا تو وہ شاہ صاحب کے حدمت میں آزر ہوا اور آ کے عرض کر دیا وہ صبح کا بیٹا گئے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خموش ہو گئے تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں ایندہ پیر نہیں چاہیے جو مرضی تو مطابق اسی چلی ہے اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یوریدو مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کو ہی نہیں ہے اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے یہ مرضیاں چھوڑ دیتا ہے تو مرید تھا شاہ صاحب نہیں بولے دعا بھی نہیں کی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے وہ بیٹھا رہا کچھ دیر جب گزر گیا تو اس نے دست وہ سیکھی قدم بھی سیکھی اٹھ کے چلا گیا اب وقت گزرتا رہا اٹھارہ سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے اٹھارہ سال گزر گئے تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھوئے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے بچہ انتقال کر جائے پھر بھی دل کو سبر آ جاتا ہے لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ایک کس سال میں ہے زندہ ہے مردہ ہے تو کہاں دل کو سکون آتا ہے وہ ساری زندگی زخم رستہ رہتا ہے ادھر بھی وہی آل تھا ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے وہ لکھا کہ جب اٹھارہ سال ہو گئے نا وہی دن تھا اٹھارہ سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا وہ گھر میں بیٹھے تھے کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ کو بتا ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں یہ تمہاری جانچ ہے اس کے ذریعے ہم تمہاری عظمائش کریں گے وہ بیوی پھٹ پڑی وہ شاہ صاحب کا نام لیا ہے نا بیوی پھٹ پڑی کہتی یہ منوں نہ شاہ صاحب دیئے اللہ سے نایا کا میں نہیں مندی شاہ رہنگ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جیسے دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے اب پیر بھی آنکھ والا تھا پیر بھی آنکھ والا تھا انہوں نے ویسے کھانے بڑے کاٹے جید رہے گی آئے بھی تیان رکھی ہو انہوں نے بڑا کام خراف ہے وہ وہ پیر صاحب نا کسے کاٹ ٹور گئے تو بھئی سادگی ہے نا ہم بھی جاتے ہیں بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو بہنوں کو سب کو بلا لیا تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی تو پیر تو نہیں تھا نا وہ تو پیڑ تھی او اس نے کالا ہے بھائی اہنو دچھڑو پہل اہنو مرید کرو حضرت انہوں نے پیڑ صاحب تھا نا پیڑ صاحب نہیں پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے ان کی فیورٹ ڈیش تھی سفید چاول اتھے دیسی کی ہو تو اتھے شکر اب یہ پیڑ صاحب کی فیورٹ ڈیش تھی اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں ٹوٹکنوں نے پہلے کی ہوتے ہیں سارے ان پیڑ صاحب لگے نے کار والے ہیں تیزرہ اپنا پانڈ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں اب کسی کو تو پتہ نہیں لڑا خار پیڑ صاحب دا نالخاص مریضی سارے نے پوچھا کی ہوئے انہیں کیا جی پیڑ صاحب تھی بڑی نگاہ ہے مسیح نبی شریف جو کتا وڑا لگا ہی پیڑا نے موڑے ہیں ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھئے ہیں حضرت وہ اس نے اپنی طرف سے ناثر ڈالا حضرت وہ تو سمجھ گئی تھی اور ہمیشہ یاد رکھی ہو جنہیں بچے بیٹھے دے پتر اپنی نگاہوں بڑی ہیں صاف رکھی ہو اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر جائے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے وہ گیس کر جائے گی تمہاری نظر کو اپنی نظر بڑی صاف رکھنا مامی چاچی یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں اپنی نظر بڑی صاف رکھنا پرجائی سالی بڑی صاف رکھیو نظر اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی کہ اس نے مجھے کس بولے گی نہیں لیکن اس کو پتا چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے وہ عورت گیس کر گئی تھی یہ تو پیڑ ہے کوئی پیر تو ہے ہی نہیں اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا اب جناب وہ بات ہو گئی پیر صاحب دی واوا ہو گئی کمال پیر صاحب نے جناب یہ تصرف ہے اب جناب وہ کیا کیا کھان دی باری آئی نا انہیں جناب تھلے پایا کیوں اتے پائی شکر اتے چول پائے جناب جناب نے لے آکے پیر صاحب دے سامنے رکھ شدے انہوں سارے روٹی پر کھان تھے پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں شکر تھے کیوں پتا نہیں شکر تھے کیوں وہ چاہولوں کے نیچے تھا انہوں نے سارے پر کھان مریدہ تیان پر آکے پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے دی انہیں جناب انہیں کہا کھوتے آجائے چولتے آگئے ہیں شکرتے کی ہوگئے تھے انہوں بڑا غصہ چڑھے انہیں اپنی بڑی نو کیا دسیا بھی سی کہ پیر چولانوں پر شکرتے کی اوپا آکے کھان دینے وہ شکرتے کی ہوگئے تھے انہیں پھڑ کے دھتی ماری پیر دے سیر ہوتے انہیں کہا منوسہ تیموں مدینے جاندہ کتا اللہ بگیا چولان دھلے کیا ہوڑی نہ بھاگ ہوئی اللہ یا رسول اللہ انہیں کہا ٹوٹ پہنے یہاں بے حیابہ بے شرمہ مدینے دے کتے تو ہی موڑنے کتا کتا ہوں آگیا جمین ہی کو کتا ہیڑا مسجد نبی دے اندر وڑ جے نہ لے اتھے بڑے خادم کھل ہوتے دے نظور دے تو ہوں آگیا مدینے دے کتا موڑنے یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں میں نے خود دیکھی ہی یہ اب ذرا دیان میں سے بھی رہنا ایک باہ میاں مامل بخ صاحب نے کہا بھی تھا آپ نے فرمایا اللہ کاما رنگلے پر اللہ کاما رنگلے پر تے بند بند بندے مور ویک کے تاک کے آتے پھڑی مات نکلو کھو جو تیانہ بہتر بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا حضور میں نے کہا نا پہلے پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے نہیں نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑنی اسی دیل دی پڑھنی ہے پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے اب عقیدے کے ڈاکو اب مال کے ڈاکو اب عزتوں کے ڈاکو عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں عزتوں کے بھی لٹے رہی ہیں اس لیے میں اکثر جو میں میں کہا کرتا ہوں میں شاء اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھی ہیں جتنی پتر آؤ منت کرو آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیرخواہی کی بڑی لوڑ ہے عزت کو بڑی خیرخواہی لوٹنے والے بہت ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیرخواہ بھی کوئی نہیں ہے خیرخواہ بھی بڑے ہیں بڑے خیرخواہ ہیں لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کے حدر دھیری لگ گیا ہے اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہباب جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں دھاڑی رکھو دروشی پڑھو اپنے عمل ٹھیک کرو ہو سکتا ہے حضرت جی تانوی کھا جا غلام فریض بنا چھڑا نفاڑا وہی سی طرح ہی ہوتا ہے وہ قبلہ کیم شبرہ منت اللہ تعالی کے فاسنہ کو بندہ آگیا کہندہ جناب میں بڑے ہی بندہ لب ہے کو بندہ نہیں لب ہے آپ فرمان لگے پائی یہ گالا کیے مانجو گے کہندہ جناب آپ نے فرمایا لبن جو دے تو آپ ہی بندہ بانجو لبن جو دے تو آپ ہی بندہ بانجو کنیاں دی ٹونڈ موک جے گی بندہ بنو یہ چسکے یہ ٹائم پاس سور کی امت کو بڑی ضرورت نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے بندے نہیں ہیں بندے نہیں ہیں کم بیزن اللہ میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں دو پائی فیر کو فتوہ لاندے جو بھی رہت اقبال کیا کہتا ہے سو سال پہلے کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اب کوئی اللہ کا ولی نہیں اللہ اقبال جب یہ شیر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے تب میر علی شاہ موجود تھے عدر جی ہیں تب عوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبار عمد اللہ تعالیٰ لے کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے عدر جی بڑے بڑے بزرگ موجود لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خان کاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے اس لئے جتنے اب آپ بیٹھے ہیں عدر جی مارتے جانا ہی ہے نا کہ نہ مارتے جانا ہی ہے کچھ کر کے مری ہے کچھ کر کے مری ہے اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا عدر جی سونی داڑی شریف رکھو آپ نے سیرت پاک باؤ عدر جی کوئی نہیں اور یاد رکھو عدرت یہ داڑی نہ رکھنے کا جو وہ جہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو وہوں پہلے رکھ لانگے تیرہ شتانی کو دے گا جو وہوں بعد رکھ لانگے تیرہ بڑے بڑے لگنگے یہ دونوں ہی وہیں میں تمہارے عدر جی بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کر اور یاد رکھو عدرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں میں بھی بہن والا ہوں میں بھی ماں والا ہوں میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی عذر آج جس عورت کو خوش کرنے کے لئے تم داڑی نہیں رکھ لے کل جب عدرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشیوں نہیں ہیں اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤے یہ تمہیں داڑی کیوں نہیں رکھی تو اس عورت نے آگے آکے یہ تو نہیں کہنا رہا یا اللہ نے میرے لئے نہیں رکھی انہوں کا کھناکی ہوئے نہیں آکنا ہے انہوں نے کہنا ہے انہوں پوچھو انہوں نے نہیں رکھی حقیقت بتا رہا اس لئے نہ کرو اس نہ کرو سونی کر کے اور میرے حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اے قربان جانگ بابے نہیں ہیں گلدان دے پھر ٹھنڈا پاندی ہیں حقیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھا آپ فرمایا کرتے تھا بابا اے کاخر آکھل ہے کاخر ہے جو گا اے کاخر آکھل ہے کاخر کاخر آکھل ہے کاخر حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے ہمارے محبوب علیہ السلام سے مانتے ہیں نا سارے تیزر جی داڑی تو بغیر بندہ اللہ نے سونا لگتا تو ہر اپنے محبوب نے بھی نہ دن دا ہے آپ سارے ہی مانتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسانکا ما اکملکا مانتے ہیں نا در جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے جو آ رہے ہیں جو ہو کے چلے گئے جو بعد میں سب سے زیادہ خوصورت ہمارے ناکہ کریم علیہ السلام تو حضرت پھر اگر داڑی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب عدب سے آگے بول گئے ہیں کو میں اپنی میں بولوں گا آگے میں بیعت بھی کر گئے ہوں میرا دل در لگ رہے تو پھر نہیں ہے اللہ نے ہی راگ سونا لگتا ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عبرائیم علیہ السلام کی حضرت ابو بکر کی بھی حضرت عثمانِ گنی کی بھی اچھا یہ بھی بڑی نہیں نہیں جو تو تو اس طرح ہی نہیں سیا ہے کوئی میں صحیح ہے جناب تو میں بندہ نے پوچھا ہے میں بھیجڑی آج جو میرے در ٹینڈ کرانے ہو کہا دے نہ کرانے ہو بھئی آتا ہے نا محلکی نا روسا کو ہاں آرہے نا قرآن کریم میں بھئی جو آج جو منہ در ٹینڈ کرانے ہو کہا دے نہ کرانے دے عجیب عجیب بات نہیں ہے عجیب ورحال بات کان سے کان چلی گئی میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ ہو سکتا کل وافی مل جائے ہو سکتا کل وہ جو پی رہے وہ بھی آنکھ والا تھا عجیب اس نے دیکھ لیا جو مرید کی ازمائش کرنی ہے مرید نے تو سو میں سے سو نمبر لی ہے کہاں ایسے مرید ہے عجیب اب نہیں ایسے مرید ملتے نا 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 وہ بندہ بھیج کے نہ مولایا اب وہ آ گیا بھئی یہ راز رکھتے ہیں لوگ یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی اور بڑا اکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا لیکن رکھا کرو عجیب کوشش کرا کرو ٹھیک ہے وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے یارو وال میرے واوی وڈے ہو گئے نے تو میری ٹینڈ نہیں کردن دا کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں ٹینڈ کروایا کرتے تھے اب میں انشاءاللہ میرا سیرے مہن کراشن نہیں اب میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دنان دی ٹینڈ کرانی سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے بلکہ کبھی کراہیا کرو یہ سمجھ گئے کروانی کا آج مولا علی دی سننا زندہ کرنے لگے کبھی کبھی کرو یا علی یا علی ماشاءاللہ شکرانہ تکبیر اللہ یا رسول 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 اللہ سلامتے 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 وہ حضرت شاہ سلمان تو سیر آمد اللہ تعالیٰ ٹینڈ کروایا کرتے تھے آئے آئے قربان جائے مولا علی اللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا پیار ہے ہمیں حضرت عثمان گنی سے بڑا پیار ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے ہم کو حضرت ابو بکر سے بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈال گئیں نا میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو جا گئے ہیں اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے تمہیں پتا چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا کہ دوسرے سے وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار والوہ بھی ود گئے نہیں کہ تو میری ٹینڈی کر دے تو اس کی تو ہی دو گئی حضرت اس نے جناب اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے اے کرانگا عیسیٰ تے پھر اے کرانگا ٹھیک ہے جی انہیں جناب سجے پسیوں حضرت دا سیر جڑے نہ ہو مندنا شروع کی تھا اب ظاہر ہے بی بی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو کیا تھا حضرت اندر ایک طفاں تھا زبان کو دانچوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ اٹھارہ سال کی میند تیزہ آیا جائے زبان کو دانچوں کے نیچے دے دیا اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طفاں ہیں تو طفاں تو طفاں ہیں نا اس کو کون روک سکتے ہیں اب جب طفاں کو اظہار کی کوئی صورت نہیں مجسر آئی تو پھر کیا ہوا طفاں نے آنسوں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بینا شروع ہو گئے اب وہ اس نے مونڈ لیا تھا اب بہنی طرف جانے لگا تو کیا ہوا وہ آنسوں جو ہیں نا وہ شاہ صاحب کے سار کے اسی سیبر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے تو اصل میں تو انہوں نے بہا نہیں بنانا تھا پتا تو ان کو تھاس آ رہی ہے تو وہ جب دگر گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے مرید کی ساری دھڑی آنسوں سے تار ہے اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونڈے ہیں تو آج اٹھارہ سال بعد پیر نے پوچھا تھا وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی گم گسار ہوتا آج اٹھارہ سال بعد پیر و مرشید نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں تو پھر تو پھوڑ پھوڑ کر رویا نا تو عرض کرتا ہے حضور آج تو اٹھارہ سال پہلے کاکا گوچھا سی میں تاڑے کا لائیا دعا لائی توسی بول لائی نہیں میں چلا گیا آج جی گوچھا اٹھارہ سال پوری ہوئی کار بیٹھا ساتھ ہے میں نے مینہ مارے آسوں کہاں میں انہی شاہر آنو من دی میں بچ شک کیا ہوں کہاں میں تو دن من آگی جی دن مڈالاب کے دین تو اس گھوڑے ہیں انہیں کیا ہے میں انہیں کیا ہے انہیں کیا ہے وہ اسکر آ کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے جا تیرے جان تو پہلے پہلے کار آگیا ہوئے گا یہ ہمارے بڑے ہیں انہیں یہ ہمارے بڑے ہیں اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آباو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آباو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو اس نے جناب ارض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا اب اگر اس نے بید بھی کی تو گردن توڑ دوں گا فرمان نوبت ہی نہیں آئے گی چل پہنچ تو کار اس نے لگا دی دھوڑ اب حضرت ان کے ساتھ کون دھوڑ سکتا ہے کو دھوڑ سکتا ہے نہیں دھوڑ سکتا ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دیں ہیں ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دیں ان کے پیروں کے نیچے زمیں سمٹتی ہے لگا دی اس نے دھوڑ لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچانا کہ کیا ہوا اس نے کہا کیوں اس نے کہا تیرے سین میں چار پائی بچھی ہے جس پہ ایک بیس سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے اندر ایک بڑا خوبصورت سا گوڑا بد ہے اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی تھنڈے ہو گئے ناظرہ جی اب تو خون تھنڈے ہو گئے تب خونوں میں ابھی گرمی تھی خون نے خون کو کھینچا بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے دونوں بغلگیر ہوئے سینے سے سینہ لگا خوب روئے جب اندر کا تو ہاں تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے اور پتر گیا کس طرح آیا کس طرح وہ کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں خود ہی چھوٹا تھا جب بڑا ہوا جب شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے بتاتے تھے وہ آپس آ جاتا ہے اچھا پتر یہ تو ہوا جانا اب یہ بتا آنا کیسے ہوا وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالی کہیں جانے والا تھا اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا میرا موں دروازے کی جانب تھا بابا دروازے سے نہیں آیا زمین سے نکلا یا آسمان سے گیرا مجھے نہیں پتا بھاگتا ہوا آیا میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیتھ مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر گائب ہو گیا اب وہ مرید تھا نا وہ پوچھتا ہے کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے پہچان لے گا نا وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سوڑے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی یادی ٹینڈ تھے یادے سر پہ بال تھے چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت حضرت ادھر سے کمی کوئی نہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں مخلص ہو جو حضرت جی مخلص ہو جو باقی یہاں سے جانا ہے حضرت جی یہ جو وقت ہے اس کو گزارو اچھا گزارو اور اپنے حضرت یقین ہے حضرت صرف سارا کچھ ہے صرف ہمیں یقین نہیں ہے کوئی بھی یقین کی بڑی کمی اور نہیں بھائی یقین رکھو یہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجادہ کر رہا تھا ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لئے تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ اللہ کا شمار ان بزرگوں میں سے میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی چانی ہے صبر کرنا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں ہستہ ہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں آجز ہو گیا نہیں ڈھال ہو گیا میں نے کہا نہیں فرید پانی تو اپنے نہیں پڑے گا تو پانی نہیں تھا تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں آبادی کی جانی بھایا کہتے ہیں ایک کوئی نظر آیا اب کوئی کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی رسی بھی نہیں تھا ڈول بھی نہیں تھا رسی بھی نہیں تھی ڈول بھی نہیں تھا آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کوئی خوشک ہے اسی لیے تو خوش بھی نہیں ہے خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آکر نا وہ کوئے میں جھنکا لیکن کوئے خوشک نہیں تھا کوئے میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اب حضرت ہم تو ایمیروں نا شروع کر دیتی ہیں وہ بڑے یقین والے لوگ تھے کہتے ہیں میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا آپ فرماتے ہیں میں کوئے کے پاس بیٹھ گیا ذکر لائی کرنے لگ پڑا فرماتے ہیں کیا دیکھا یا کہا جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا ہے کوئے پہ کہتے ہیں جیسے میں نے آکے جھنکا تھا تو میرے جھنکنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے جھنکا نا کوئے میں تو کوئے کا پانی اوپر آ گیا کیا میں بڑا ایران ہوں اللہ ہے بھائی میں آیا تھے پانی ہوتے نہیں آیا رہنا انہیں تھے پانی ہوتے آ گیا تو شیطان تو عدرت پہلے اس تاک میں ہوتا ہے نا کوئے معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وصف سے ڈالوں اب شیطان نے وصف سے ڈالنے شروع کر دی اللہ ہے بھی چنگی گلے چار قسمیں کھا رہے ہیں اللہ وَالتین وَزَیْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ چار قسمیں کھا کیا اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسانِ تَقْوِينَ وہ بندے تجھے سونا بنایا ہے چنگا سونا بنایا ہے تجھے تو پانی نہیں آیا تیرے لیے اور اوپر سے مرید چشتیوں کا کتب صاحب شیخ ہیں حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پردادا شیخ ہیں پانی نہیں آیا آپ فرماتے ہیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا ہرنو نے پانی پیا پانی پی کے چلے گئے اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں پانی ہے تو اٹھائیے نا چل تو بھی پیلے چل کے آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا کہتے ہیں میری حرانگی مہتے ہیں پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا ہرن آیا تو پانی آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا یہ کیا ہو رہا ہے اب حضرت عام تو نہیں تھے نا وہ تو خاص لوگ تھے کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگامی ارز کی یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آیا تو پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا تو یہ کیا معاملہ ہے تو پھر جواب کیا آیا فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا تو رسی تے ڈول دے آیا تو آیا تھا جاؤں گا رسی ہوگی ڈول ہوگا پانی کھینچوں گا پیوں گا تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پہ آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے بات تو ساری یقین کی ہے بات تو ساری آسرے کی ہے بات تو ساری یقین کی ہے آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے اس لیے اکبار رحمت اللہ تعالیٰ لینے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دورائی یقین اس لیخلی لا تشنشینی یقین اللہ مستی خود گزینی اے تہذیبِ حاضر کے گرفتار موت سے بتر ہے بے یقینی اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرضی یہ ہے بے یقینی کتوں ہوئے گا کن جو ہوئے گا کیوں ہوئے گا پھر کی ہوئے گا پھر کی ہوئے گا وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے تو بات یقین رکھا اپنے اللہ پہ پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ آپ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سنام حضرت سیدنا حبیبِ عجمی رحمت اللہ ہم مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ اور حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ نویں حضور نبی علیہ السلام کی تربیہ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو کے پوتے مرید ہوئے ٹھیک ہے جی بہت بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام اور میں جیسے کہتا ہوں نا یہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہم پڑھتے نہیں ہیں اپنے بڑھوں کو ہم اپنے بڑھوں کو پڑھتے نہیں ہیں یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے لکھا کہ حضرت واس فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے اوہ بھائی اللہ کے در رحمت پر دستک دیتے رہ کرو ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لئے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آت تو آپ نے نہیں بات ہی سنا دی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں میں نے کیا نہیں بات سنائی وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پر دستک دیتے رو ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لئے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کی ہے یہ بتاؤ اس نے بند کب کی ہے دروازہ کھولا ہوا ہے لیکن بعد پھر وہی ہے ہم تمہائے البکرم ہیں کوئی سائل ہی منگ دے ہی کوئی نہیں اب دیکھیں نا حضرت بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا جو مارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں دعا ہی نہیں کرتا کوئی دوسری دعا میں تو ویسے کوئی نہیں شریک ہوتا بھاگتے ہیں سارے بھاگتے ہیں وہ چلے ہوا تھے منگو اپنے اللہ کن اور ارزی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے یا اللہ ساں نوہ سان رزق دے دے نہیں بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے یہ حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے اور جیسے یہاں کچھ حباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے تو آپ کو بھی بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی تفیق دی اور آپ نے امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کیا تو میں نے کہا ہے نا تب اس طرح نہیں تھا اس طرح آپ بہ اب آپ سے انتوں مرید ہو گئے ہیں ان جنت دے دروازے تو ملاقات ہوئے گی اترات پھڑ کے ہی لے جائیں پہلے اس طرح نہیں تھا پہلے عمل حضرت دیکھو نا میاں محمد وقت صاحب عارفِ کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے دی آپ کیا فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویک محمد بکشا موت سنے ہے آئے پھر رضیت بابا فرید بولے آپ کیا فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بور اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بور اگہ آگے نیڑے پچھا رہ گئے دور تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تشبیع نائت فرمائی اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ آپ نے فرمایا بیب اے پکانہیں وہ بند ہے ناظرہ جی دل میں خیال آیا وہ کار کی میں چلا مانگا تو مرشد کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں آپ فرما رہے ہیں انہوں راب منانہیں تجھے کام نہیں کرانگا تھے کھانا بھی نہ کتھوں آپ نے فرمایا بیو اپنے بیوی دا خالق توں ہے نہیں حضور اپنے بچے ہیں دا خالق توں ہے نہیں حضور اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی نہیں حضور کینے کیتا ہے جناب اللہ نے آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو بھی راضے کی بھی ہے جا تو یقین رکھ بھئی دو طریقے ہیں نا ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کی ہے حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترق کر دینے اور یہ ان کے لئے ہے اے نہیں کہ سیرے تو ہی بھی جا کے بیجن ہے پھر بے نیازی ہیں جو پاہی پاہ میں تین سال نہ پوچھے پاہ میں چار سال نہ پوچھے ہے بے نیازی ہے یہ اس کے لئے اتنا بڑا قلیجہ چاہیے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے آپ نے جا کے شروع کر دیا تصویح پکڑ لی وہ شروع ہو گئے حضرت ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن ایک دن بیوی آکنہ بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تصویح لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں ہے سوکی مانگی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی کام کرو کوئی دیاری لگاؤ کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کوئی تر نوالہ کھائیں دن آدمی تھے بیعث نہیں کی تصویح مسلح لوٹا قرآن پاک لیا جنگل چلے گئے صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تری اور گوشہ اتنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجومہ نارائی ہو سارا دن وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کی رات پڑی تو گھر آ گئے جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا پوچھتی ہیں بیو مزدوری کیی نا دیاری لگائی نا کام کیا نا آپ نے فرمایا ہاں کیا تو پھر بھی بوچھتی ہے ہر دیاری کے تھے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے مجھے دیاری مانگتے ہوئے شرم آ گئی حضرت رجی سچ بتانا سب نے ہے کریم کے نہیں حضرت رجی کریم میں تھے ٹورن فرنڈے تھے کریم میں تھے ٹورن ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیہ میرا مولا بیکھے پردے پاون والا یہ نا کوئی سمجھنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے ہم رات کو وہ بیلوں پہ کیا کرتے ہیں سارے ہی پتہ ہے اس کو لیکن کیا ہے ہے وہ کریم ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ غفور ہے وہ غفار ہے وہ یہ ہماری تو سگی بہن ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کرے نا تم اسے کہتے ہیں چل بی بی او تیرا کار دے ایسا ڈاکار لیکن اظرہ ہمیں دیکھو کئی کئی سال گزر گئے ہمیں نواز ہم نہیں پڑتے جھوٹ ہم بولتے ہیں کام ہم تولتے ہیں اخلاق ہمارا برا ہے لیکن اظرہ جی سارا کو جی ہونڈے چادر بھی دے دی بھئی نہ دے تو کیا زور ہے اس پہ کوٹ نہ دے تو اس پہ زور ہے کوئی گھڑی نہ دے تو کوئی زور ہے اس پہ نہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تو بی بی کہتی ہے اچھا چلو کل ایو جاک آپ فرماتے ہیں انگلے دن پھر گیا سارا دن اسی طرح اللہ 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 رات پڑی تو گھر آ گیا بی بی پھر پوچھتی ہے حبیب دیڑی لائی جی نا کم کر کیا یہ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کی ہے تو پوچھتی ہے اگر کیا ہے تو پیسے کدھر ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا نہیں ساری مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے بڑا کریم ہے میرا مالک سب مانگ رہے تھے اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آگی میں نے نہیں مانگے تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آکے کہتی ہیں بی بی اب جب کل جائیں گے تو جا کے کام شروع کر دینا پہلے جو دو دن کام کی ہے اس کے پیسے لینا تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا اگر نہ نہ دینکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آکے لگتا ہے حضرت سیدھا ہم تو اللہ محف فرمائے وہ ہیں نا ہم تو پانچ روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ ہی تھے جنہوں نے اس بات پہ پیرا دیا سونے ملن نظاراں آسان نہیں یار بٹا انہوں نے نہیں بٹایا ہم تو پانچ روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں انہوں نے نہیں بٹایا کوئی بی انہوں نے نہیں بٹایا تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چار پائی پہ لیٹا روتا رہا اس نے بات کیا کر دی ہے کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در ہے کوئی ایسا ستر ماں اسے بڑھ کے پیار کرنے والا وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 سارا اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو رات پڑی نا گھرہ آنے لگا تو بڑا پریشان اوہ حبیب اوہ یا جو نکیوہ نا لڑنے آج اس کو کیا کہنا آگے سے پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بائر ہی بیٹھ جاؤ اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی کان ٹپانگا کاٹو رہ جاؤں گا اور رات تو گزارو نا کل کی پھر کل دیکھیں گے آپ فرماتے ہیں میں بائری بیٹھ گیا اور پھر تصویح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ 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 ایسے رضی کے دیکھ تو ہی بھی کرونا دے بڑا ہی مزہ آئے اللہ 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 فرما دیں میں پیٹھا رہا جوادی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا اب چلو سو گئی ہوگی آپ فرما دیں جب گھر آیا تو گھر کا منظری بدلہ ہوئے کیا دیکھتا ہوں جناب دوائوں اٹھ رہے ہیں اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوں بھئی آدھی رات کو میرے گھر چلہ کیسے جل گیا پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا کوئی دے گیا ہوگا کچھ تو اس نے رکھ لیا آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے نہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا اب تو دیوار پھلان کے جانے والی بات ہی کوئی دی تھی میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس نے دروازہ کھولا تو آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بلکل نئے پہنے ہوئے کہتے ہیں مہران ہوں آئی یہ اتنی خوش کیوں ہے یاکم انہوں سے لڑی کیوں نہیں اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے فرماتے ہیں سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے کیا کہتی ہے اوہ حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہی ہو مالک تو واقعی بڑا کریم وہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا آپ کہتے ہیں میرا آت پکڑا تو مجھے اندر لے گئی آپ فرماتے ہیں اندر جا کے دیکھا کہ جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے جو جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا آپ کام کر رہے تھے آپ کا مالک کتنا کریم ہے اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے آت بھی جائے آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے آپ فرماتے ہیں مجھے اس نے روتا دے کر کہا حبیب روئے نا آپ سمان کے ختم ہو جانے سے درے نا حالی سمان ہی نہیں آیا آپ کے لئے پیغام بھی آیا ساتھ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں پیغام کیا ہے تو کہتی ہے پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا مزدوری میں نہیں آنے دیں گے چلے ہو کر لو کر لو چلے ہو کر لو کیوں او دنہ مطحہ لانڈے دے او دنہ کوئی مطحہ نہیں لاسکتا یہ مطحہ لانڈے نماز نا پڑھنا نا ہے مطحہ نہیں نماز نا پڑھنا نا مطحہ ہی ہے او دنہ کوئی نا سکتا لانیں جے تیاری لالو یہ میاں محمد بخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لح قربان جاؤں حضرت ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑا کچھ دیا بہت کچھ دیا ہمیں عربی نہیں آتی تھی انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ عالی حضرت نے جناب اردو میں کر دیا میاں محمد بخ صاحب نے جناب پنجابی میں کر دیا بڑا کچھ لکا ہمارے لئے ان لوگوں نے لیکن نظرت ہم نے ہم نے نہیں قدر کی کوئی بھی یہ میاں محمد بخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لح کے اشار ہیں باپ پتر کاکیوں تھوڑا جیٹ ہے تھوڑا جیٹ ہے میاں محمد بخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لح ہے یہ اشار تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں بس یہ مختصر سا کر کے تو تھوڑا جیٹ ہے ہم پتر بار میں اس کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا علیکم السلام کی بلہ ٹھیک ہو جناب تو یہ میاں محمد بخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لح کھڑی شریف میں بیٹھے جو ہے نا جہاں ذکرِ الٰہی کرتے تھے اصل میں یہ بڑے پاک لوگ ہیں یہ کوئی بہان نہ بنا لیتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کر رہے ہیں لیکن وہ وہ نہیں کر رہے ہوتے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ میاں محمد بخ صاحب کا اپنا ایک شعر ہے جس میں خود کہتے ہیں کہتے ہیں یانے وے کھے کھے اڑان دے تے جیون وے کھا مردہ محمد جیہا علو محمد جیہا گاما چاہ رہے تے علو موجان کر دا میاں صاحب ڈنگر سنگر چاہ رہے دیں دے سان تے اوبانہ سی ہے ذریعی لوکان کو اولا کرن دا کیونکہ بلے شاہ صاحب نے اپنے درد کا اظہار کیا بھی نا اور فرماتے چل بلی آو تھے چلیے جتھے سارے انہی ناکو ساڑی ذات پچھانے ناکو سانو مننے لیکن جایہا نہیں چاندہ ذریعی یہ دیوٹی پچھو سائیاں نے لائی ہوئے اوزے تے پیرا دےنا پہندہ پائی جی اپنی مرضی ہندھی کوئی نہیں ہے دیل کر دا سارے انہی کے ٹور چلیے کتے تھے ذریعی چل بلی آو تھے چلیے جتھے سارے انہی ناکو ساڑی ذات پچھانے ناکو سا نومنے لیکن جایا نہیں جانتا تو میاں صاحب کبھی جی چاہتا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ بہانہ بنا لیتے ہیں تو میاں صاحب بیٹھے تھے تو میاں صاحب جس درخت نیچے بیٹھے تھے اس کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس کے اوپر فاختہ نیکو گینے انڈے دے رکھے تھے تو یہ صرف دو ہی ہیں ایک انسان اور ایک جن جن کو ازادی دی گئی پامے ذکر کرو پامے نہ کرو کرو گے تیجر پاؤ گے نہیں کرو گے سدا ہے باقی حضرت جی سب بہا للہی ما فی السماواتی و ما فی ہر چیز اللہ دا ذکر بیان کر دی بکری گالے سڑے کا کانا نہیں سننا لیں سڑے کا لکھا نہیں یہ کھڑنا لیں باقی ہر شے اللہ دا ذکر کر دی میاں صاحب تھلے بے کے لگے سن جب کو گیو تھی اپنے آنڈے ہیں دے بے کے لگیے نویں حضرت جی چنگیں مسائے دویں لگے سن ہوا کیا وہ جو ایک شکاری آگیا اور یہ جو پاک لوگ ہیں ناظر یہ اللہ کے کاموں میں نہیں دخیل ہوتے آپ نے شکاری جو موڑیا شوڑیا نہیں بھئی رابدی مرضی ہے وہ دا رضا کیو ریاج ہے انہیں آپ نے نہیں موڑیا کوئی کو گیوی اکھاں بند کی تھی آنے وہ دا عالم میں میاں صاحب بھی شکاری آیا کو گیدے تیان پہ آیا تیر پہ چھکڑیا کمانتے چاڑیا کو گیدہ نشانہ لیا چھچیا تیروں ایسے پہلے کہ چھڑ دا اگر اللہ پاک کسی کوج نہیں دین دے پھر اللہ پاک انہوں بڑا کوج دین دینے کو گیدی اصبیدار ہوئی اندر خطرے دی ٹلی وجی کو گیدہ کھاں کھولیاں ویکیا سامنے شکاری ہیں انہیں داری پری تدرختوں بار یہ سارے کی میاں صاحب کی اشاعر ہیں اب اشاعر سناؤں بڑا وقت لگ جائے گا میں سادہ سادہ اس کا ترجمہ کا یہ سارے میاں صاحب کی اشاعر ہیں کو گیدہ داری پری تدرختوں بار دو اٹھے کے تھوڑا جا ہوتے گئی نا تو اٹھے کی ویکھیا ہوتے کہ باز بھی پیا چکر کٹے تو نظر انہیں بھی کو گیتے لائی کیڑے بھی لے کو گی نکلے درختوں بار تو میں پھڑا ہوں کیونکہ یہ بوتا ہوتے نہیں گئی باز نے بھی چمی ماری ہوتے انہیں کو گینے بھی چمی ماری دے درخت دے وے چاہ بیٹھی ان میاں صاحب بے کے سارا کچھ دیکھ دینے حضرت سلمان نے کیڑی دیواز سن کے تبسم فرمایا تو پھر اتھے میاں صاحب کی کو گیدی نہیں سن سکتے میاں صاحب سن دینے پہ انہیں سارے اشیر نے میں پنجابی ترجمہ کرنے ہیں زیادہ ان میاں صاحب سن دینے میں کو گی کی اللہ پاک دی بارگاہ جرس کر دی ہے یا اللہ تے نویکھیا نہیں تیرے ولیاں کلو سن کے ایمان لیا تے سنے ہیں تو جو چاہیں کر سکنا ہے اور اگو کو گینوں کی واز آن دی ہے کو گیے کی چاہنی گی سن ڈیکل پھر کو گیے اللہ دھوم ہوتاں جب پھسینیاں نہ اڑاں گی شکاریت ہماری جاوانگی اڑاں گی بازت ہماری جاوانگی میں چاہنی ہم انہوں بچا سکنا ہے پھر کو گینوں واز کی آن دی ہے کو گیے اویا دو کینے سارا زمانہ مارا ناجے جو بچانا ہوئے تھے بچا لانگی ہڑی مرضی ہونی چاہی دی ہے بچانا دی اسی بچانا آنگی ہے کو گی کھلو گی جم کی حضرت شکاری بڑھا رہا آنو یہاں پہلے اڑ گئی سی تو انہوں آ گئی ہے دہاں بھی سامنے بیٹھی ہے انہوں کیوں رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے انہوں تو پتہ نہیں ہے انہیں پکاریا کی ذات انہوں ہی حضرت کو گی کھلو گی جم کی حضرت تیر پہلے چڑے آسی انہیں جناب کھچیا تیر نشانہ لیا کو گی دا ادھا کے چھڑے ہوئے چھڑویا سی سارا نہیں نکلیا ہی ادھا کے چھڑو گیا ادھا ہی ادھا نکل گیا ادھا کمان دے اندر ہی ہویا کی اکمی لائی نہ لاکے سپنے شکاری دے پیر دے ڈنگ کڑ ماریا ان سپنے ڈنگ ماریا پیڑ ہوئی دردوں ہی وجہنا لڑا آتھ اینج سی نا درد ہوئی نا تو آتھ اینج ہو گیا تیر اتھے نو ہو گیا او کگی دے چھڑو ہوندے بجا اتھے چھڑویا جا تیسی دہ باز نو بجا او تیر وجہ نل مار گیا او ساپل اڈنل مار گیا دو انگڑا بکا رہ گیا کٹھے ڈگے تھلے کگی ہوتے کھلوتی میاں صاحب ویہ دینے پہ سارا دس شیر میں چھڑے جیتے یار ماں لگا جی انہا پڑھے میاں صاحب ادھا رہی سارا کچھ ویہ کے تیر لہدے کی انہیں آپ فرماندینے کگی رہی اتھاں کھلوتی کہتا انہوں بندہ ملنے آئے نا پائی جی کتھے یا جی میں بار یو بی آل دے بینک دے سامنے تیسی کہنا جی اتھے ہی رہی میں آنے لگا ہوا اتھو کی نکلیا اتھاں اور فرماندینے دو مارنے آئے نا اے ڈی جی کگی جنہوں دو مارنے آئے نا دویں مار گئے کگی اتھے ہی کھلوتی موت روم ہوتا گئی تیر لہدے کی انہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موہ محمد مرضی رب دی ہوئی آئے آئے مرضی رب دی ہوئی تڑی میری نہیں ہوئی مرضی رب دی ہوئی مرضی رب دی ہوئی ادھے نمتھانا لاؤ یاد منجو بڑے بڑے اسی ٹین دے وے کے زہران ور ستھرانے بے وکوفاندے نوکر رہندے دانش مند سے آنے اچھے ٹبے شیرہ ملے تیتھال ملے مرگائیاں چارہ نکرہ موتنے ملیاں فضل کریں رب سائیاں اوہ لوئے لوئے پرلے کڑیے دے تُد پانڈا پرنا شام پی بن شام محمد کر جاندینے ڈرنا دے چاہیں تے راجاندینو تخت اتا فرمائیں دے چاہیں تے شاما کولون دردر خیر مگائیں کترہ آب منین دے وچو کیسی شکل بنندا پتھر دے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہاتھ جوڑ کے سارے آگے نماز پڑھو یار نماز پڑھو چوٹ نہ بولو واجدے کی تے تے معافی مانگلو نبی علیہ السلام دی تباہ کرو اور سپیشل دنے منڈے ہو اپنی اتنائیاں پاہ کرکو اور دعا کریا کرو یا اللہ سانو مبیل دے فتنی تو بچا لیں اللہ سانو زنا تو بچا لیں باتیں تو حضرت بہت ہیں مندہ چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آئی گیا ہوں اللہ معافی دے حضرت جیسے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کتابیں پڑھو آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا شاکار ہوگی یہ مسجد کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی ہیں خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ تو دیکھو نا درہ جی کتنی کتنی سونی مسجدیں ہیں اگر سردی ہیں تو گرم پانی ہیں اگر گرمی ہیں تو ظاہر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اسی وغیرہ نہیں لگے گا تو جناب وہ ماشاءاللہ تو اگر گرمی آئے گی تو ٹھنڈی مسجد ہوگی لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آتے پھر بھی لیکن حضرت جی قدی پڑھو قربان جائیے حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی اب میں آپ کو بتاؤں جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظاران سی نہیں آرہا بٹھا نا یہ بس ختم کروں گا کہ ہمارے بڑوں نے کتنے کتنے بڑے امتحان دی ہیں یہ حضرت بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا تو میں گاؤں میں گیا اللہ حکم بھی ہے جدو کسی لاکے جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تنی رہندا جائے ہوتی زیارت کا جو نہیں پھر پوچھا تھے کسی اللہ والدہ مزار ہے پھر اتھے آزر ہی دے جا لیکن جناب آپ یہ باتیں سناو تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی یہاں کوئی ہے کوئی کوئی مردے با خدا تو کہتے ہیں بتایا گیا جی یہ سامنے پاڑ ہے اس کی چوٹی پہ گار ہے وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکرِ الٰہی میں مشغول ہے حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا آپ فرماتے ہیں جب پوچھا نگار کے موہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہری ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں کوئی اڈی ہے بس خوشک ہو گئی ہوئی ہے فرماتے خیر مندر گیا مزرگوں کی زیارت کی حضرت سے فیضی آب ہوا تو کہتے ہیں جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اڑی ہوئی تھی جو صوفیہ کا لباس ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آو تو کہتے ہیں جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی حضرت کی بھی کوئی نہیں کہتے ہیں دل میں خیال آیا ہے کہ ایک کی تنی معاملہ کی تھی کہتے ہیں میں نے بڑے درتے درتے عدب نرز کیا حضور آپ دے بھی اکلت کوئی نہیں اکلت بار بھی تظار اکلتا نہ تو کوئی پاڑتا نہیں چڑھے ہے کوئی پاڑتا تو کوئی دون لتا نہیں چڑھے ہے جو ہے گئی آنکھ یہ دسو کی معاملہ ہے تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے کہتے ہیں یار میں ایس غار و جڑھنا ذکر الائیچ مشغول سا آپ فرماتے ہیں بارہ شدہ سلسلہ شروع ہویا آپ فرماتے ہیں ستوان دین سلسل بارش تا توپنا چڑھا دی بے جانا غار چینیک ٹھنڈ ہو گئی کہ منہ لگ دا سی کہ میں مر جانگا ٹھنڈ آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی بارش راتی باند ہو گئی اٹھوئے دن توپ چڑھی کہا دنے میں گار دے مو تے بے کے نا توپ پیاسے کامپنا وجود پیان گرم کرن تو آپ فرماتے ہیں ازمائش آگئی اللہ دی طرف کہا دنے ہویا کی میں بار بیٹھا ساں گار دے مو تے تے بی بی لنگی بڑی سونی میرا تیان ہو دے چیرے دے پیا بس ایک نظر یہ سر کر گئی شیوہ دا گلبایا شیطان نے کٹھی پا لے اکل ماری گئی وہ اڈے ہوتے پاڑتے تے عورت آئی نہیں سکتی کدی کیونکہ اکل ماری گئی سمجھ نہیں آئی کہ انہی ہوتی تے بی بی دا آنا نام ممکے نے آئی ہی بی بی سکتی کدی ایک تھوں آگئی یہ کوئی شیطان دی چالنا ہوئے کی معاملہ ہے فرمان نے بس ایک نظر پہی تے میرا دل کی تا کہ میں انہو فیر وکھا جا کے آپ فرمان نے بس فرما اٹھے آ تے غار چو پہلے سجا پیر بار رکھیا کے انہے رکھیا ہی تے غیب چو آز آئی وا بھائی وا یاری دے داوے ساٹھے نالتے جاندے گی رہا بچھے ہو یاری دے داوے ساڑے نالتے جاندے گی رہا بچھے ہو آپ فرمان نے اے ہی پیر سب تو پہلے گیر الودے اسی مات نہیں لاشڑے یا پھڑ کے ہاں حیدر جی اسی کی کیتا ہے حیدر جی میں نہیں کہندہ کہ پیر لاشڑو لیکن کچھ کرو تے صحیح کیونکہ اسے جنہیں بڑے درد نہ کیا لی اللہ فایہ سینٹو لال خرید رہی نو آجہ تو ہی کوجی ہے ہی بچے جمعے نے کہ میرے کیم سا فرمان نے نہ ہو تو کتی بھی جمعن دی یہ کوجی مکار بڑا سونہ بنایا ہے تو تو کافران کلی بڑے بڑے سونے تو داستو کی کیتا ہے کدھی سرگی اٹھے ہونا لے پائنٹ ٹیم تے نو بلاندے نہیں گیا ہے کدھی مسیح تے اچھا ذرات چلو ایک اور گال سارے انہیں ساش ساشتہ سنی جے اللہ پاک بلاندتے آجن باک گئی تو کو ساڑے چوہ ایویڑا نام جائے دوزار پائن دا زلزلہ یاد ہے نا کہ میں کٹے ہی زارین کرونے بار ہے نا کوئی سمجھئے کنو بلانا نہیں گاندہ ہے بڑا زورا والا رب جید رہی لیکن اے ایک ساڑی رسی چھڑ چھڑی چل بندیا تنو وقت دیتہ سی سال پچاسی سال ستر سال پین سال سٹھ سال تنو ٹین دیر رہے ہیں جنو تنو آئیں گا پھر تنو پوچھانے دس کی کر کے آئیں اللہ فایہ سنتو لال خریدنے نا وانج کولے آن دا گلے وچ پا بیٹھو او تنو پی جیاسی کستوری خریدنے نا تیر ہنگ جمین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی مو بخائیں گا جدا سارے سودہ کٹے پا بیٹھو کل کی مو بخانے ہے حضرت جا کے عسرہ بنو کی دس نا کی جواب دینے جا کے اور یاد رکھی حضرت بلے شاہ صاحب نے کمال لے کے آپ فرمادنے اتھے عملان دے انہیں ننو بیڑے کسے نے میری تیری ذات پوچھنی جہ تو ہی کوتھے جا کے کہ جی میں کہہ دیں گا جی میں نون لیگ دا ماں تو انہیں کہنا وہ میاں صاحب انہیں تو ہی پہلے لمحہ پائے آہو جہ تو ہی کو جی میں پھرے جا کے کہہ دیں گا جی میں خان صاحب دا جی اللہ ہوں تو انہیں کہنا آہو پرے ہو گئے ہو گئے ہو بھی پہے نہیں لمحے تیری تو ہی کو جی میں میں بھٹو کا دیوان نہ دوں گئے آہو پرے ہو گئے ہو بھٹو رہی بھی پہے نہیں آہو پتر کوئی گانی شانی نہیں جی ہے میری گال میں شاید آہا حضرت تھی حضرت تھی عمر فرما رہے نے درہ فراد دے کنارے بکری دا بچہ پو کھا مار جی تھی عمر نو دا جواب دینا پر تیتے کی نہیں ہو گیا حضرت جی ہاں ایس وی کوئی قطن کوئی ایس وی ایم چنا مارے ہے جائے درہ جی لیکن باقی پاہی میں نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کدا کیڑا راب عمل راب انہوں پساندہ آئے تو انہوں معافی مل گئی ہوئے لما میں انہوں پایا ہوئے ہونا لیکن جنگہ کرو درہ جی ہاں سارے بچے جننے بھی ہو اکھا ماشاءاللہ سارے ہیں یہ پیجی ہیں تیر نام ہوئی ہیں قبولیت دا ویل ایک خاندہ پیج جانا محفل دی قبول ہوں دی نشانی سارے انشاءاللہ ارادہ کرو آئیت ابا نماز نہیں چھڑھنے انشاءاللہ بڑے آت نہیں کھلو تیر انشاءاللہ آئیت ابا نماز نہیں انشاءاللہ دروسی پڑھنے ہیں اللہ دا ذکر کرنے ہیں والدین دا دبو احترام کرنے ہیں تے کاری شاہ صاحب میرے بڑے پیار علی بائی نے بارال اے گال نہیں کدھی کہنی ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے گڑی پیچھے نہیں لانا کدھی ہے بلکہ لکھانا یہ میرے والدین کی دعا ہے بندہ پوچھے کہ ابا بادعا کردہ رہے ہیں تیرے لے اوپا یہ تو انجینئر بنے ہیں ابا دی دیتے پیاسے ہیں ابا تیرے لی بادعا کردہ رہے ہیں یا بیسے بڑا ظلمے ساڑے معاشر خدا دی قسم میں آئے ہیں میں کہنا اونس لے آب بیاندھا بھی کدھی جوتی لے کہ منڈاک اٹھے ہیں دعا سو مہباد دعا کی تیرے لے جیڑی گھڑی پیچھے ہو دی نفی ہونڈے ہی دی لے ہے یہ میری ماں کی دعا ہے اوچھارا چوب کر کے بیاندھا ہے اچھا یار شاہ صاحب میرے بڑے پیار لے دے کوئی کہندہ نہیں پوتکار مہم آجی دیوں مار جاندی ظالمہ کڑے پیو انہوں نے اندر پہن دی پوتکار کیوں ہے نا بچے انہوں بغت سکھان دے دیوں ماندھا یار نہیں پتر کسے پیو بڑھوں گے نا پھر پتا چلے گا پوتکار نا ہے پیو دی لنگ دی کی صرف ہے اندھا کہ ماندھا دی کمزور اندھا رولہ بڑا پندی پیو دی تکڑے دیلتا اندھا چوب کر کے بیاندھا باقی یاد رکھیوں نہیں اندھا پیو انہوں نے یہ پندی ہے یہ پوتکار نا ہے اس لیے کبھی بھی نہیں لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا بلکہ لکھانا یہ میرے والدین کی دعا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہ جڑا آیا او دیتے بھی رحم کر جڑا نہیں آیا او دیتے بھی رحم کر اللہ جنہیں بولایا اس بولاوچ کسے طرح ہی کوئی سہدار بنے ہیں یا اللہ سب تے رحم کر اللہ ارادہ کی تہہ کہ نماز آج تو بعد نہیں چھڑھنگے تفیقوں تون دینی یہ مال مولا ایسنال ایک دائر نہیں کام سی یا اللہ میں مڑے نے اپنا کام کر چڑھیا باقی تیرا اختیار ہے اللہ ارادہ سارے ہیں تیرے احمق فرما اے جوان بچے ہیں اللہ ارادہ دیئے جوانییں دیفاظت کر وڑیوں عمرہ والے نے ارادہ دے وڑے پانچ اضافہ کر سڑییں تنہائیاں پاک کر دے سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ اللہ سارے ہیں بیٹیاں دیفاظت فرما ہر قسم دے زنا تو بچا کسے دا محتاج نہ کریں جڑے مکروز نے کر دے ہیں تو نجات دے جڑے بے اولاد نے اولاد عطا کر جنادیاں اولاداں نے اولاداں دیئے اولاداں انواناں واسطے نافے بنا اللہ سارے ہیں نہ تعلق رکھن والے جنہیں مسلمان اس دنیا تو گئے سب دی بخشش و مغفرت فرما اللہ ساڑے ڈاکٹر صاحب جنا نے ہے سارا معاملہ کی تا اللہ سب دی خیر فرما اللہ رون علیہ کھیاں تا کر درن والا دل لطا کر اللہ سانو سرگی اٹھ کے رون دی تفیق تا کر اللہ بغز تو بچا اللہ کینے تو بچا اللہ ساتھ تو بچا اللہ فیر تیرے گیرزی اکم تیرہیے زور تیرہیے رنگ تیرے ہیے یا اللہ سنے سنے محصوم بچے جوان بچے اللہ انہوں نماز دی تفیق دے دے اللہ انہوں داڑی دی تفیق دے دے اللہ انہوں دا اخلاق جنگہ کر دے اللہ سب تیرہم فرما اللہ علماء اہل سنتنو اتفاق کو اتحاد کر جڑا پس جسی ایک دجھے نکتیا کتیا کرنے دے دیں اللہ کٹھیا ہوں کے کچھ کر لین دی تفیق اتا کر اللہ کٹھیا ہوں کے کچھ کر لین دی تفیق اتا کر جب ہو دمیں واپسی یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ محمد الرسول اللہ